بھارت ساؤتھ ایشیا اور ورلڈ ویو کے کانٹیکس میں ہم جیو پولیٹکس کے انیلیسز تو کرتے رہتے ہیں اور آپ ہمیں عرصہ دراز سے دیکھ رہے ہیں لیکن جب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ بھارت کیسے ایٹ پار آ سکتا ہے دنیا کی پاورز کے یہ کوئسٹن ایک بار پھر ارائز ہوتا ہے اس کرونا پینڈیمک کی سیکنڈ ڈیڈلی ویو کے کانٹیکس میں ہم نے دیکھا کہ بھارت جس کو دنیا کی فارمیسی سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی اور وہاں سے ویکسین پوری دنیا کو گئی میڈیسنز گئی اور جب بھارت پہ خود ٹاف ٹائم آیا ہے سیکنڈ ویو پہ تو ہمیں بھارت کی اپنی ہیلپ لیسنس کا اندازہ ہوا اور یہ کسی بھی دیش میں ہو سکتا ہے یہ امریکہ میں بھی ہوا امریکہ میں بھی ہو سکتا ہے کہیں پر بھی ہو سکتا ہے لیکن بھارت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم فائف ٹریلیل ایکانومی کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہمیں کرنا ہے اور جس سے ہم واقعی آگے بڑھ سکیں آنے والے دنوں میں ٹیک ٹی وی میں جیو پولٹک سے ہٹ کے میں سوشل ایشوز پر بھی ایک شوز کی سیریز شروع کر رہا ہوں جو بھارت میں انسیکیورٹیز جو ہیں جو وہاں پہ جنتا رہتی ہیں ان کے ڈیفرنڈ انسیکیورٹیز ہیں فور ڈا پاس سیونٹی ٹو ایئرز چاہے وہ پولٹیکل لیول کی ہو چاہے سوشل لیول کی چاہے ایکنومک لیول کی اس پر بھی ہم ایک سیریز آف ٹاکس لا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل ایشوز ہیں اس پر بھی ہم کھل کے باتیت کریں گے لیکن آپ نے نوٹ کیا ہوا گا کہ ٹیک ٹی وی پر بیٹس کے نام سے بھارت ایڈوکیشن اینڈ ٹیکنالوجی سیریز کے سلسلہ میں ایک انیشیٹیو ہم نے کچھ مہینوں سے شروع کیا ہوا ہے اس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں آپ نے انٹرنیٹ پہ بہت سارے جو یوٹیوب کے آن لائن چینلز دیکھی ہوں گے وہ بہت بڑیہ کام کر رہے ہیں جہاں پر ایگزیمز کی تیاری ایگزیمز کے لیے سپورٹنگ میٹیریل دینے کا کام ہوتا ہے ہماری کوشش ہے کہ بیٹس پہ ہم اس طرح کے ویڈیوز بھی آپ کو دیں مگر اس سے بڑھ کر ہم جو فیوچر ٹیکنالوجی ہے اس کی بات کریں دیکھئے کینیڈا میں بیٹھ کے میں محسوس کرتا ہوں یا ہمارے بیٹس کے جو ساتھی امریکہ میں ہیں اور جو یوکے میں ہیں وہ محسوس کرتے ہیں کہ یوکے یو ایس کینیڈا آسٹریلیا ویسٹرن ورلڈ میں ٹیکنالوجی کے کانٹیکس میں جو فیوچر ہے وہ اس کو دیکھا جا رہا ہے لیکن بھارت میں بھی اس کو دیکھا جا رہا ہے مگر مسنگ ہے ہم بھارت کا اگر بینچ مارک کریں چائنہ کے ساتھ چائنہ بھی بہت آگے نکل گیا جو بالکل اسی ریجن میں ہے بھارت کی بغل میں ہے ان سب باتوں پہ آج میں ایک بہت ہی جانی پہچانی آن لائن ایڈوکیٹر دوست کو آپ کے ساتھ پریچے کروا رہا ہوں جو ویسے تو آپ جانتے ہی ہیں لیکن ہم ٹیک ٹی وی پر ان کو پہلی بار لا رہے ہیں میں ویلکم کرتا ہوں جمو سے ویرانکا جی کا جی ویرانکا جی نمیستے تاہیر جی بہت بہت شکریہ آپ کا فیلنگ آنرڈ کی آپ کے ساتھ ہم آج پانل ڈسکاشن پہ بات کریں گے بہت امپورٹنٹ ہے نہیں میں آپ کا کام دیکھ رہا ہوں بہت امپورٹنٹ ہے آپ بہت سارے آن لائن جو ایڈوکیشن کے چینلز ہیں اس میں آپ کے ویڈیوز ریگولرلی آتے ہیں خود آپ نے بائیو ٹیکنالوجی میں ماسٹر کیا ہوا اس کے ساتھ ساتھ آپ جڑی ہوئی ہیں جو مارڈرن پرگریسیو سائنٹیفک اپروچ ہے اس کے ساتھ میں نے ابھی تھوڑا سا پریچے کروایا اس پریچے کے آپ پسمنظر میں مجھے یہ بتائیے کہ جو چیلنجز ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے محسوس ہوتے ہیں کہ بھارت کو مارڈرن ٹیکنالوجی کے ساتھ اسی طرح جھوڑنا چاہیے جس طرح ویسٹرن ورلڈ یا چائنہ جھوڑا ہوا ہے یہ جو ایک اویرنیس ہے یا فیلنگ ہے یہ بھارت میں کتنی ہے اس وقت جی تاہیر جی بلکل بہت اچھا سوال آپ نے پوچھا جس پہ میں بات کرنا چاہوں گی ریسرچ سائنس ان ٹیکنالوجی میں ریسرچ کو لے کر کہ بھارت میں کیا پرسپیکٹیوز ہیں آن گراؤنڈ کیا پرسپیکٹیوز ہیں اور گورنمنٹ کی کیا پولیسز آ رہی ہیں کس طرح سے لوگ مورڈن سائنس ان ٹیکنالوجی کو دیکھ رہے ہیں ویسے تو میں بہت سارے لیکچرز جو ہے سائنس ان ٹیکنالوجی پہ ریسنٹلی بناتی رہتی ہوں سو ایک پرسپیکٹیو بنا رہتا ہے کہ باہر کے دیشوں میں کیا ہو رہا ہے جو زیادہ ڈیولپٹ کنفریز ہیں وہ ہم سے کتنا آگے ہیں اور دیفنیٹلی انڈیا بھی بہت اچھا کر رہا ہے سائنس ان ٹیکنالوجی میں لیکن ہم کو ہمارے لوب اینڈ ہولز پہ ضرور بات کرنی چاہیے اور یہاں پہ میں بہت ہی بیسک سے شروع کرنا چاہوں گی کہ سائنس ان ٹیکنالوجی کی ریسرچ میں انڈیا میں کیا پرابلمز ہیں ادر وائز ہم یہاں پہ یوشولی آپ دیکھیں گے لوگ فنڈنگ کے بارے میں بات کرتے ہیں انٹیلیجنس کی بات کرتے ہیں برین برین کی بات ہوتی ہے کیونکہ ہمارے بہت اچھے سائنٹیسٹ رسرچرز جو انڈیا سے ایڈکیشن لیتے ہیں اور باہر کے دیشوں میں جا کے سرب کرتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں کمی جو ہے وہ ہم کو یہاں پہ دیکھتی ہے لیکن دیفنیٹلی اب بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں وہ آ رہے ہیں رسرچ کو لے کر اور جو ینگ مائنس ہیں اگنائٹڈ مائنس ہیں ان کو یہاں پہ بوسٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کو اپنا پیشن لے کے آگے چلیں اور جو پوری فنڈنگ بھی ہے ان کو دی جاری ہے پروجیکٹس کو لے کر کہ اس رسرچ کو آگے بھرائی جائے تو آپ آگے کانٹنیو کر سکتے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ رسرچ کی جب بات ہوتی ہے تو ہم گورنمنٹ سے بہت ایکسپیکٹ کرتے ہیں گورنمنٹ جتنا بھارت کا میکسیمم کر سکتی ہے اپنے جیڈی پی کے وہ پورے کے پورے اس کو پیشے نظر رکھتے وہ تو کرتی ہی ہے اور کرنا بھی چاہیے لیکن ہم امریکہ میں یورپ میں دیکھتے ہیں کہ جو یہاں کی بڑی بڑی کمپنیز ہیں رسرچ کی وہ بھی اس میں اپنا یوگدان ڈالتے ہیں خاص طور پر جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جو ڈیفینس میں ہیں جو آرٹیفیشن انٹیلیجنس کی انڈسٹیز ہیں وہ اس رسرچ میں اچھی خاصی فنڈنگ کرتے ہیں جو اس دیش کو چاہیے مجھے رجیم الہوترہ جی نے میرے شو میں کئی بار کہا کہ بھارت میں ایسا نہیں ہو رہا آپ وہاں بھارت میں بیٹھی ہوئی ہیں تو جو بھارت کی انڈسٹیز ہیں وہ صرف اور صرف پیسہ کمانے میں انٹرسٹڈ ہیں یا رسرچ میں بھی کانٹیبیوٹ کر رہی ہیں اگر کر رہی ہیں تو کتنا کر رہی ہیں اور کتنا کرنا چاہیے جی بالکل اب میں بات کروں گی جیسے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ بالکل سپورٹ کر رہی ہے تو یہاں پہ میں ایک چیز منشن کرنا چاہوں گی سٹی آئی پی سائنس ان تیکنولوجی انویشن پولیسی جو 2020 میں ابھی انہوں نے شروع کی اس سے پہلے 2013 میں یہ پولیسی بنائی گئی تھی ایک لامبا گاب ہم نے دیکھا اس کے بعد ہماری یہاں پہ آتی ہے سائنس پولیس پورم انہوں نے ایک بہت اچھا کونسپٹ شروع کیا کہ جو ریسرچرز ہیں ہم ان سے پوچھیں کہ آپ کو کہاں پرابلم آرہی ہے اور اس پہ پولیسی بنائی جائے اب ویسے انڈیا میں آپ ایک ٹریڈیشنل اپروچ دیکھیں گے سائنس انڈ ٹکنولوجی میں ریسرچ کو لے کے جس کو ہم بولتے ہیں ٹاک ٹو ڈاون اپروچ کہ جو پولیسیز ہیں وہ اوپر بنائی جاتی ہیں اور پھر نیچے پولیسی جو ہے گراؤن لیول پہ وہ امپلیمنٹ کی جاتی ہے اب اس ٹاک ٹو ڈاون اپروچ کا کیا پرابلم رہتا ہے انڈیا میں کہ گراؤنڈ میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی کیا پرابلم آ رہی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور ہم پولیسی لے آتے ہیں لیکن اب اس پروسس کو چینج کیا جا رہا ہے تاکہ ہم ان سٹیک ہولڈرز کو انڈولف کریں کہ ریسرچ میں کہاں کمی آ رہی ہے اب دیکھیں ریسرچ کے تاہیر جی دو پہلو رہتے ہیں جو کی بہت امپورٹنٹ ہیں ٹو سائیڈز ہیں ایک ریسرچ کی سائیڈ ہوتی ہے جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں جیسے کی آپ کے سائنٹسٹ ہو گئے آپ کے اکیڈمکس میں جو پروفیسرز انوالف ہیں اس کے بعد آپ کے پی ایچڈی سکولرز ہو گئے دوسرا یونٹ آتا ہے اس کا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں ایڈنسٹریٹیو ورک اب جو لوگ ریسرچ کریں گے اگر ہم ہائی اینڈ ریسرچ کی بات کریں جب بھی ہم کو کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہم کو ہائی اینڈ ریسرچ زیادہ دکھتی ہے اور جو ہمارے گورنمنٹ فنڈڈ انسٹیٹوٹس ہیں یا پھر جو ہمارے ایکیڈمکس کی یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ہم کو بیسک ریسرچ ملتی ہے بہت ہم ہائی اینڈ ریسرچ بھی کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا لٹریچر رہتا ہے جس کو ایک ریسرچر کو پڑھنا پڑتا ہے ہائی اینڈ ریسرچ کرنے کے لیے اور ایک ریسرچر کے لیے تائم is the currency اب یہاں پہ یہ چیز میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ اس کا جب دوسرا پہلو ہے administrative work یہ ایک بہت بڑا بیریئر کرتا ہے ہمارے ریسرچرز کے لیے یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ میں ایک پروفیسر تھے گگندیب جی ان کو میں سن رہی تھی کسی پینل دسکشن میں انہوں نے کہا کہ ان کے پورے کریئر میں انہوں نے گورنمنٹ فنڈڈ پروجیکٹس کو جیسے آپ نے کہا کہ گورنمنٹ ضرور بہت فنڈ کرتی ہے لیکن بہت سارے ریسرچرز جو ہیں وہ گورنمنٹ فند کرد پروجیکٹjs کوaría کیونکہ کیونکہ وہاں پہ administrative work جو بہت رہتا ہے پیپر ورک بہت رہتا ہے تو جو چیز میں ہے کہ time is the currency pour the researcher اگر اس کو administrative work بھی کرنا پڑے گا that suppose I'm working in a lab آج میرے experiment کا ایک بہت important day ہے the woman کوitely منز�quez چہا میری laser میں آج وہ آویلیبل نہیں ہے میرا پورا کا پورا پچھلے دو مہنے کی محنت فیل ہو جائے گی اس لئے ہم کو administrative work کو اور research کو کہیں نہ کہیں separate اس policy جو بن رہی ہے اس میں separate کرنے کی ضرورت ہے having said that accountability definitely researchers کی جو لوگ اس میں involved ہیں ان کی رہے گی کیونکہ جو government funded projects رہتے ہیں وہ ایک taxpayer کے منی ہے اور accountability ہونی چاہیے لیکن ہم researchers پہ اتنا burden paper work کا جو ہے وہ نہیں ڈال سکتے تاکہ وہ اپنا پورا کا پورا time جو ہے وہ research میں دیں بہت اچھی آپ نے بات کی اور میں precisely آپ کے اپنی جو speciality اس کی طرف آ رہا ہوں بائیو technology میں آپ نے اس میں master بھی کیا ہوا ہے اور master کے ساتھ ساتھ جو important بات ہوتی ہے آپ کا passion ہے آپ کی commitment ہے جو involvement ہے وہ sometime وہ PhD سے بھی آگے لے جاتی ہے چونکہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ science and technology میں ایسے بھی ہمارے ساتھی ہیں جن کی formal اس میں education نہیں ہوتی مگر وہ اتنے involved ہوتے ہیں کہ وہ بہت آگے نکل جاتے ہیں اور lucky لے آپ کی formal education بھی بہت اچھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا passion بھی ہے تو biotechnology میں بھارت میں precisely اس وقت کیا ہو رہا ہے جو اس کا future aspect تمہیں ذرا آگے آنگا لیکن اس وقت کیا ہو رہا بائیو ٹکنالوجی کے دنیا میں اب دیکھیں بائیو ٹکنالوجی کے جہاں بے بات کریں آپ نے میرا بتایا تو definitely ہم masters in بائیو ٹکنالوجی اور اس ٹائن پہ کافی research میں بہت مزہ آتا ہے ایک paper بھی میں نے publish کیا تھا جی آر پی جرنل میں but anyway اس کو اس career کو as a research formally میں نے آگے نہیں پڑھایا لیکن بہت سارا research informal way میں videos کے لیے online videos کے لیے ہم کرتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں کہ انڈیا میں کس طرح سے بائیو ٹک آگے بھڑھ رہا ہے دیکھیں بائیو ٹکنالوجی انڈیا میں آل موسٹ نائنٹین ایٹی ٹو میں آپ کہہ سکتے ایک ناشنل بائیو ٹک بورڈ بنایا گیا تھا اس کے بعد نائنٹین ایٹی سکس میں آپ کا ڈی بیٹی سیٹ اپ کیا جاتا ہے بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں بائیو ٹک کے وہ انڈیا کے اندر چل رہے ہیں بہت ساری ریسرچ جو ہے وہ سٹین سیلز پہ کانسر پہ اس کے بعد دو سب سے زیادہ جو کانٹروورشیل فیلز بھی مانے جاتے ہیں ایک ہے آپ کے ٹرانس جنکس جنٹیکلی موڈیفائیڈ ارگانیزمز جو ہیں یا پھر جنٹیکلی موڈیفائیڈ فوڈ جو ہے اس پہ انڈیا میں بہت کام ہو رہا ہے کانسر ریسرچ پہ بہت کام ہو رہا ہے اور اس کے بعد سٹین سیلز تھیریپی جو ہے اس پہ انڈیا میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے لیکن یہاں پہ جو پرابلمز ہیں آن گراؤن میں آگین بات کروں گی ریسرچز جو فیل آ فیس کرتے ہیں وہ پرابلم ہے کولابوریٹیو ریسرچ میں کہ اگر کوئی کام لیبورٹری میں ہو رہا ہے اس کے ٹرائلز ہونا کلینیکل ٹرائلز ہونا بہت امپورٹنٹ ہے اور یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں جو کلینیشنز ہیں ان کے ساتھ ایک کولابوریٹیو ریسرچ کا محول ہونا چاہیے تاکہ ہم کو کوئی اچھے ریزلٹس اس کے مل سکے تو انڈیا میں فیلحال یہ چیزیں ہو رہے ہیں پر دیفنیٹلی دنیا بائیوٹیک میں بہت آگے جا رہی ہے ہم 3D پرنٹنگ آرگنز کی بات کر رہے ہیں ریسنٹلی میں نے ایک ویڈیو پہ کام کیا جہاں پہ ایجرپٹ میں ایک ممی جو ہے وہ ری ڈسکور ہوئی جہاں پہ پتا چلا کہ وہ ممی پریگننٹ تھی اس ٹائم پہ جو dead body preserve کی گئی تھی جب وہ پریگننٹ تھی اس کے بعد ایک جو ممی تھی اسے انہوں نے کیا کیا بائیو ٹائم پی اسے انہوں نے کیا کیا بات آگے کوئی مي پرنٹنگ آرگنز کی کافٹ کر رہا Portal ہے اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے بھارت میں فیوچر جو ہے بائیو ٹکنالوجی کا یا بائیو ٹکنالوجی کی جو فیوچرسٹک ٹکنالوجی ہے وہ کس حد تک ہو رہی ہے اور کتنا آگے اس کا پوٹینشل ہے ہاں جیسے اپنے فیوچر ٹکنالوجیز کی بات کی تو فیوچر ٹکنالوجیز میں ہمارے یہ جو جنیٹک ریسرچ ہے ٹرانس جنکس پہ ریسرچ ہے جیسے میں نے آپ کو آلڈی بتایا اس پہ بہت کام ہو رہا ہے لیکن پروبلم ہم کو کہاں آتی ہے جس ترہ کی کمیٹیز بنای جاتی ہیں اپروولز نہیں ملتے اپریزلز نہیں ملتے تو یہی جو سٹم سیلز ہے گرین ریولیوشن انڈیا میں بہت اچھا کام کیا اس کے بعد وائٹ ریولیوشن آیا تو اگری کلچر پلانٹس سٹم سیلز کینسر ریسرچ اور 3D پرنٹنگ جو ہے ہر لاب میں آج دیفرنگ لابز ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے یہی فیوچر تیکنالوجیز بھی ہیں بائیوٹیک کی جن پہ باقی کی لابز باقی کنٹریز میں دیکھیں گے کچھ سٹیپس آگے چل رہی ہیں لیکن انڈیا میں کچھ اپروولز کی کمی سے ہم اس فیوچر تیکنالوجی پہ فیلحال جو ہے وہ کام نہیں کر پا رہے اس سے ہمارا کام بہت زیادہ سیمت ایگری کلچر پہ زیادہ ہے اور اس کے بعد تھوڑا بہت کام جو ہے وہ ریسرچ جو ہے کیانسر پہ وہ چل رہی ہے اور اسی طرح جو فیوچر تیکنالوجی کے اور کچھ بڑے امپورٹنٹ ہیں جیسے ہم نینو ٹیکنالوجی دیکھیں کوانٹم انفرمیشن دیکھیں انٹیگریٹڈ سرکٹس دیکھیں برین سائنس دیکھیں جینومکس دیکھیں کلینکل میڈیسن دیکھیں فرنزک سائنس دیکھیں تو اس پہ بھی آپ کہہ سکتی ہیں کہ کچھ اچھا کام ہو رہا ہے فیچرسٹک پوائنٹ ویو سے جی بلکل نینو ٹیکنالوجی پہ بہت کام ہو رہا ہے اب میں نینو ٹیکنالوجی الگ لگ فیلز میں یوز ہو سکتی ہے فیزکس کی آپ نے بات کی کونٹم میکنکس کی بات کی نینو ٹیکنالوجی دیکھیں انٹیگریٹڈ سٹڈیز ہو سکتی ہیں اب بائیو ٹیک کے انگل سے میں آپ کو نینو ٹیکنالوجی کا بتانا چاہوں گی ڈرگ ڈیلیوری میکنیزنز کی باڈی میں جس طرح سے ہم ڈرگز ڈیلیور کرتے ہیں تو نینو ٹیکنالوجی بہت ہی امپورٹنٹ رول یہاں پہ بنا سکتی ہے نینو پارٹیکلز کے تھروں کیس طرح سے ہم ڈرگز ڈیلیور کر سکتے ہیں تو ڈیفنیٹلی اس پہ رسرچ ہو بھی رہی ہے ڈیفرنٹ انسٹیٹیوٹس میں اور جو باقی بھی اپنے پیوچر سبجیکٹس جو ہیں کانٹم میکانیکس فورنسک سائنسز آپ نے منشن کیا اس پہ بھی کام ہو رہا ہے ریسنٹلی گجرات کی جو فورنسک یونیورسٹی ہے اس کو ناشنل فورنسک یونیورسٹی کا درجہ جو ہے وہ دیا گیا ہے اب ڈیفرنٹ سٹیٹس میں انڈیا کی اس کو اسٹیبلش کیا جارہا ہے الگ لگ جگہ اس کے سینٹرز کھولے جارے تاکہ ہم فورنسکس میں بھی جو رسرچ ہے اس کو اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بہت گہری نظر ہے جو آن لائن وہاں پہ سٹڈی کے ڈیفرنٹ یوٹیوب چینلز بنے ہوئے ہیں اور جو اس کے سورسز ڈویلپ ہوئے ہیں اس سے کتنی ہیلپ ہو رہی ہے بھارت کے خاص طور پر نئے نسل کے لوگوں کو سائنس ٹیکنالوجی جیو پولٹیکس اور ان سب چیزوں کو سمجھنے میں تاہر جی ایک میرا بہت فیوریٹ لائن ہے یہ آخری صدی ہے کتابوں سے پہلے کیا ہوتا تھا کوئی بھی ریسرچ ہوتی تھی جیسے کی سائنس کا ایک بہت ہی فیمیس جنرل مجھوس جس میں بہت اچھے اور اچھے لیول ایمپاکٹر کے پیپرز چھپتے ہیں لیکن ایک عام انسان کبھی جرنل کو نہیں پڑے گا وہ بھی بکاوز اے د faculty جنرل کی لیکن لہتا تھا ہم لوگ جرنل پڑتے تھے اس لئے مجھے آئیڈیا ہے لیکن اب آپ انسان کی بات کریں گے تو اس کو جرنل کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ کیا رسرچ چل رہی ہے کیا ہو رہا ہے اب اس online education سے I feel so good when I make some video on science and technology کہ ہر گھر میں وہ information پہنچ رہی ہے ہم لوگ تو کمپیٹیو کے طور پہ بھی زیادہ پڑھاتے ہیں لیکن بہت بار we try information videos جو ہیں science and technology کی ہم بہت ہی آرام والی langوج میں easy language میں لوگوں کو سمجھا سکیں definitely اس کا بہت بڑا رول ہے revolutionize کر رہا ہے یہ information کو کہ ہر طرح کا انسان اس information کو اب سمجھ با رہا ہے آپ نے بات کی کہ شاید یہ آخری صدی ہے کتابوں کی لیکن میں یہ کہوں گا کہ کتابیں تو لوگ لکھ رہے ہیں چھپ بھی رہی ہیں لیکن جو اس کی delivery ہے وہ audible کی صورت میں ہو رہی ہے وہ online ویڈیو کی صورت میں ہو رہی ہے لیکن ایک جو بنیادی foundation تو چاہیے knowledge کی وہ وہی research papers ہیں وہ وہی books ہیں اور اس کے بغیر تو نہیں ہوگا صرف آگے books کا جو delivery کا mode ہے وہ change ہو رہا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے جیسے e books پہ جا رہے ہیں لیکن جب تک ویرونکہ paper نہیں لکھیں گی اور وہ کوئی book نہیں لکھیں گی تو بات آگے تو نہیں جائے گی اچھا جو میں بھارت میں جو خاص طور پر online youtube channel خاص طور پر دیکھ رہا ہوں تو اس میں مجھے ایک لگتا ہے کہ tutorial ویڈیو زیادہ ہوتی ہیں جیسے بچوں کو لوگوں کو even جو isp کے جو candidates ہیں ان سب کو attraction ہوتی ہے کہ ہم youtube پہ جائیں اور موٹھی موٹھی کتابیں پڑھنے کی وجہ ہے وہاں سے سیکھ لیں اور کوئی اس سلسلہ میں کوئی اب تو درجنوں کیا میں تو کہوں گا کوئی پچاس سو چینل مجھے نظر آتے ہیں ایک جنگل سا بن رہا ہے تو اس کا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ knowledge کی خاطر لوگ جا رہے ہیں زیادہ یا exam پاس کرنے کے لیے اور exam کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں جی طاہر جی یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ کتابیں لکھی جائیں گی تب ہی ان کو آگے ہم ڈیلیور کر پائیں گے تو وہی فارمولا یہاں پہ بھی students use کر رہے ہیں کہ ایک سمیں تھا جب یہ information اتنی available نہیں تھی even ki 2011 10 11 میں جب ہم لوگ بھی پڑھ رہے تھے کوئی proper guidance ہم کتابیں پڑھتے تھے اس میں بہت زیادہ ہمارا وقت جاتا تھا شاید جو exam کے لیے ضروری نہیں بھی تھا وہ جاتا تھا اب جو students particularly exams کی تیاری کر رہے ہیں exam ایک سٹریم لائن پروسس رہتا ہے ایک syllabus رہتا ہے اس میں آپ کو guidance اور mentoring کی بہت زیادہ ضرورت رہتی ہے اب جو لوگ rural india سے belong کرتے ہیں جو probably بہت اچھے institutes میں نہیں جا سکتے تو ان کو وہ guidance اور mentoring in youtube videos سے مل رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کتابیں نہیں پڑھ رہے آپ نے بھی یہ چیز کہ کہ کتابیں پڑھنا بہت important ہے کتابیں لکھی جانا important ہے وہ کتابیں پڑھتے ہیں لیکن جہاں پہ ان کے doubts رہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتا جیسے پہلے ان کو اچھے teachers اچھے teacher تو ہر کوئی اچھا ہوتا ہے لیکن میں بھی اس طرح کی guidance یا mentoring نہیں ملتی تھی تو اس کے لیے اب وہ youtube بھی دیکھتے ہیں جہاں سے ان کے doubts بہت easily solve ہو جاتے ہیں اور اب میں آتا ہوں اس طرف کے ہم نے بھی tag tv سے ایک initiative beats کے نام پھی لیا آپ کی نظر اس پہ پڑھی ہوگی بلکہ ہم آپ کی تھوڑی سی guidance بھی اس میں لینا چاہیں گے تو اس میں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ tutorial ویڈیوز بھی دیرے دیرے بنائیں مگر panel discussions بھی ہوں جیسے آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اس سے پہلے بھی ہم نے کچھ اس کے experiments کیے لیکن ہمارا زیادہ زور knowledge base پہ ہے اور research base پہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ ہم کام جو futuristic aspects of technology ہیں اس پہ بات کریں چونکہ west میں چائنہ میں یہ بہت بڑا focus ہے تو آپ کو یہ ہماری کوشش کتنی کامیاب نظر آتی ہے اس پہ کیا لگتا آپ کو ہم کیا کوئی traffic حاصل کر سکیں گے جی تاہیر جی میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں beats کی جو بھی آئی ہیں بہت اچھے ویڈیوز ہیں اور میں خود بھی ان کو follow کر رہی تھی کیونکہ بہت اچھے سے ایک بہت ہی basic language میں جو high end research ہے اس کو وہاں پہ بتایا جا رہا ہے definitely maybe it will take time کیونکہ انڈیا کی اگر میں سپیسیپکلی بات کروں تو کہیں بار جو سٹوڈنس ہیں وہ exam oriented videos زیادہ دیکھتے ہیں پہ ایک بہت بڑا طبکہ ہے جو اس طرح کی ویڈیوز کو سمجھنا چاہتا ہے جسٹ فر پاسشن اپنی نولیج انکریز کرنے کے لیے یہ تائم کے ساتھ بلکل یہ جو انیشیٹیو ہے آپ کا بہت اچھے سے work کرے گا اور ایتنگ ورک کر بھی رہا ہے بہت اچھے کمنٹس بھی وہاں پہ لوگوں کے میں نے دیکھے آئی ٹھنک آپ اس کو continue کرتے رہیں گے تو بہت اچھا initiative بھی آپ نے لیا i would like to appreciate you for that thank you very much بیونکہ آخر میں جو ہم نے بات چیت کی ہے اس کو آپ کیسے sum up کریں گی اور کوئی خاص اس میں اپنی خاص طرح پر young generation کو کیا message دینا چاہیں گی کہ science and technology کی research اور اس کا جو futuristic aspect ہے اس پہ کیسے focus کیا جائے دیکھیں انڈیا میں because student سے deal کرتے ہوئے five years مجھے ہو گئے ہیں اور میرے خود کے بھی بہت سارے batch meets to research میں ہیں ان سب کا ایک point رہتا ہے کہ ہم لوگوں میں ایک کمی رہتی ہے lack of quality جب ہم کوئی quality حاصل نہیں کر پاتے تو ہمیں لگتا ہے کہ at least we have this تو یہ جو سوچ ہے اس کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا اور اگر ہم research بھی کریں research کے field میں جا رہے ہیں ایک quality work کے لیے کام کرنا پڑے گا اور ای ٹھنگ جنریشن میں بہت سارے لوگ کر رہے ہیں اور ڈیفینیٹلی گومنٹ کی سپورٹ بھی رہے گی جیسے ابھی فیلحال ہم 0.7% ہمارے جی ٹی پی کا research and development میں لگا رہے ہیں لیکن ہمارا ٹارگٹ دو پرسنٹ کا ہے اور پچھلے تین 30 ڈیکیڈز میں آپ دیکھیں گے 30 ڈیکیڈز میں آپ دیکھیں گے تو یہ پرسنٹیج ٹرپل ہوا ہے انکریز ہوا ہے اور اسی طرح سے گومنٹ کی سپورٹ ملتی رہے گی اور رائٹ لوگ جو پیشن سمجھتے ہیں research کو وہ research فیلڈ میں آئیں گے تو یہ جو فیلڈ ہے ہمارا انڈیا میں جو research ہے modern technology science and technology وہ بہت اچھے سے گروہ کرے گا اور definitely coupled with online education اس طرح سے جیسے آپ نے بیٹس کا چانل جو شروع کیا لوگوں کامن لوگوں کو بھی یہ research سمجھ میں آئے گی کیونکہ کووڈ کے ٹائم پہ آئیم watching کہ لوگ بہت interest لے رہے ہیں research میں تو یہی کووڈ کا reason آگے use کر کے ہم لوگوں کو اور interest اگر science and technology میں online medium سے بھی دیں گے تو یہ بہت فائدہ کرے گا آپ نے صحیح کہا کہ اگر ہم last 30 years میں بھارت میں دیکھیں contribution جو research کے لیے ہے وہ تھوڑا بلکہ کافی بڑا ہے مگر اس کو بہت بڑھنے کی ضرورت ہے اور یہ بات آپ بھی کہہ رہی ہیں ہم سب بار بار کہتے ہیں جب تک بڑی بڑی industries research میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تب تک research کا جو level ہے وہ بہت آگے نہیں جائے گا بہت شکر گزار ہیں ویرونکہ آج آپ نے ہمیں وقت دیا اور جو بھارت میں ground situation ہے اس کے ساتھ ہمیں introduce کیا thank you very much for your time thank you so much بات چیز سن رہے تھے آپ ویرونکہ کی جو ایک well known online educator بھی ہیں خود انہوں نے بائیو ٹکنالوجی میں ماسٹر کیا ہوا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں ان کا passion ان کا involvement اور ان کی commitment آپ کو واضح طور پر ان کے شبدوں میں بھی دیکھتی ہے اور ان کے action میں بھی دیکھتی ہے آج کا خصوصی شو بیٹس میں دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ بیٹس فور یو نورتھ امریکہ میں بسنے والے بھارتیوں کا ایک ایسا initiative جس کا مقصد بھارت کی education اور science کی development کی بھڑوتی میں اپنا یوگدان کرنا ہے بھارت کی تعلیم اور science کا comparison ہوگا چین اور امریکہ کے ساتھ بیٹس میں آپ دیکھیں گے talk shows, panel discussions, tutorial videos and documentaries subscribe بیٹس youtube channel, like facebook page and instagram visit its website thebeatsforyou.com